دوستو ایسے سوڑا لے کے آ چکا ہے آپ کے لئے بہترین کارٹ جی ہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کارٹ کے مادیم سے آپ کتنے طرح کے بزنس کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اسی کارٹ کے مادیم سے آپ گننے کا رس نکال سکتے ہیں اورنج کا جوس نکال کے مارکٹ میں سائل کر سکتے ہیں یہ دارم کا جوس نکال کے آپ بیس سکتے ہیں اس موشم بی کا بھی جوس نکال کے آپ اسی کارٹ کے مادیم سے مارکٹ میں بیس سکتے ہیں یہ ناریل کو بھی آپ اس کارڈ سے سائل کر سکیں پلس یہ مشین ایک فیچر اس کے اندر بہت خاص فیچر ہے جیسے کی شولر کا وہ مارکیٹ میں گھومیں گے تو جب وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں تو ساتھی ساتھ سورج کی جو کھرنے رہتی ہے اس سے ان کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور ان کا بزنس چلتا جائے گا دوست دوستو ایسے سوڑا لے کے آ چکا ہے آپ کے لئے بہترین کارڈ جی ہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کارڈ کے مادیم سے آپ کتنے طرح کے بزنس کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اسی کارڈ کے مادیم سے آپ گھنے کا رس نکال سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس طرح کی خوبصورت اور ہائیجینک اورنج کا جوز نکال کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں پلس دارم ہیلتھ کے لئے کافی اچھا رہتا ہے یہ دارم کا جوز نکال کے آپ بیس سکتے ہیں موسم بھی اس موسم بھی کا بھی جوز نکال کے آپ اسی کارڈ کے مادیم سے مارکیٹ میں بیس سکتے ہیں جی ہاں دوستو صحیح سن رہے ہیں آپ اور پلس آپ دیکھ رہے ہوں گے ناریل رکھا ہے یہ ناریل کو بھی آپ اس کارڈ سے سیل کر سکتے ہیں یہ بہتی مجبوط ہائی کوالیٹی کا یہاں پہ ناریل کٹر دیا گیا ہے اس کے مادیم سے آپ ناریل میں ایک ہال کر سکتے ہیں اور پانی پھلا سکتے ہیں جب ملائی کھانے کی ٹائم آتی ہے اس ٹائم پہ آپ یہ یہاں سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ملائی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کافی بہتری کالیٹی کا کارٹ ہے چلی اب آپ کو اس کو چلا کے دکھاتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے اس کو چلا سکتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن کافی ایزیلی اس کو چلا رہے ہیں اس کو چلانے میں کوئی دکھت آ رہی ہے آپ کو نہیں کوئی نہیں آ رہی ہے سر ایزیلی چل جاتا ہے ایزیلی یہ دیکھئے اور کافی ایزی ٹو آپریٹ مشین ہے اس کا پورے فیچر کی بات کریں گے آپ نے آپ کو پانتس کلومیٹر جانا ہو تو بھی اس کو لے کے آرام سے آپ لے کے جا سکتے دوستو کہیں بھی لے کے جائیے اور اپنے ایک جوس کا سوپ چلتا پھرتا جوس کا سوپ چالو کر دیجئے دوستو وہ بھی سولر پینل والا اگر آپ کے وہاں لائٹ کی سمجھا ہے تو بھی اس کارٹ کو خرید کے آپ اپنا بزنس سرو کر سکتے ہیں دوستو، چلیے اس کے مار دیم سے ہم آپ کو جوس بھی نکال کے دکھاتے ہیں کہ کیسےinchاج نکلتا ہے تو دوستو چلیے اپنے جوس نکال کے دکھاتے ہیں ان کے دっちゃ эту نکال کے دکھاتے ہیں پرس ٹاس تاو پل بات کرتے اس کے اندر سے نکالیں گے شکر کا جوس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کپی اچھا سٹوریجر دیا گیا ہے دیکھیں کتنا سارا گناہ سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اب یہاں سے ہم گھنڈہ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو مشین ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو موڈ دیئے گئے ہیں ایک ریورس موڈ ہے ایک فوروڈ موڈ ہے تو اب اس کو ہم فوروڈ موڈ پہ ڈالیں گے اور یہ گھنڈہ ہم نے لگا دیا یہاں پہ کتنا ایزی لی گھنڈہ لے رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کافی آسانی سے اس گھنڈے کو یہ اندر لے رہا ہے ایک کی بار میں سنگل کرسنگ مشین ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے قویشن رہتے ہیں اس کے کہ اس کے اندر ہم پودینہ نمبو ادرک یہ سب ڈالنا تو کیسے ڈالیں گے دوستو ایزی ٹو آپریٹ ہے اب یہ آپ نے ڈالا پودینہ آپ پیچھے لگا دیا گھنڈہ یہ اس کا دوستو ویسٹ ایری ہے اب دیکھیں یہاں جو اس کا ویسٹ ایج ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک کی بار کے اندر پورا کا پورا گھنڈے کا جوس نکال دیا کچھ نہیں ہے دوستو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی ٹو آپریٹ مشین ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے چھلا سکتا ہے اور ہنڈریک پرسنٹ ریزلٹ ہوتا ہے اس مشین کا اپنا گھنے کا کرشنگ دے کے کتنا بہتر کرشنگ ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی جو اپنے نے پودینہ ڈالا تھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پودینہ کا کیا حالت کر دیا ہے اب اس کے اندر آپ کو نمبو ادرک یہ بھی ڈال کے دکھاتے ہیں پودینہ ڈالا تھا ویسے ہی اب اس کے اندر ہم ادرک ڈالتے ہیں اور اب اس کے پیچھے بھی ایک گھنے کی سٹیک لگا دیں گے تاکہ جو 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 ہوگا کیونکہ ادرک پودینہ اس کا جو تھوڑا سا نکلے گا جس پور فلیور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ ادرک کا جو ہم نے جو پیش نکالا ہے وہ کتنی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اندر ہی اس کے ویسے کے اندر ہی ہمارا ادرک مکس ہو گیا ہے جی ہے دیکھ سکتے دوستو یہ لمبو ہے اس کا اس کو بھی آپ اس کے اندر سے کرش کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے دوستو ایزی ٹو یوز مسین ہے آسانی سے گھنے اندر لے لیا پورا لمبو کے ساتھ پورا گھنے اندر لے لیا اور پورا اس کا جو نکال دیا ہے لمبو کا پورا جو پیش رہتا ہے پورا نکال دیا ہے اس نے دیکھ سکتے دوستو لمبو کے اندر کچھ نہیں بچا ہے تو دوستو جیسے آپ نے دیکھا گھنے کا ہم نے پودینہ گھنے ادرک اور لمبو ان سب کا جوس ایک ہی کرسٹ کے مادیم سے اتنی بہتر قوالیٹی سے نکالا ہے پورا سنگل ٹائم پرشنگ مشین ہے اب جو اس کا جوس نکلا ہے وہ بھی آپ کو گلاس میں بھر کے ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ٹیسٹ کر آتے ہیں اور ان کا ریویو لیتے ہیں دوستو ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ٹیسٹ کر آتے ہیں مجھے سر ٹیسٹ کیجئے مجھے سر ٹیسٹ کیجئے ہنڈریٹ پرسنٹ دوستو دیکھ سکتے ہیں کسٹمر کا کافی اچھا ریویو ہے اور اب اس کے اندر سے جیسے ہم نے شکر کین کا جوس نکلا ویسے ہی آپ کو بتایا تھا ہم نے اس کے اندر سے آپ اورنج کا موسم بی کا پلس دارم کا بھی جوس نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے ہم اورنج موسم بی اور دارم کا بھی جوس نکال جاتے ہیں پھر کوکونٹ کٹنگ بھی آپ کو کر کے بتائیں گے اب ناریل پانی کا پروڈکشن نکال کے دکھا رہے ہیں آپ کو ناریل کے اندر ہال کر کے جوس نکال کے بتائیں گے دوستو دیکھیں کتنا ایزی ٹو یوز مشین ہے آپ اس ناریل کو دیکھیں کتنی بہتر طریقے سے اس کے اندر اس نے ہال کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اس کے اندر آپ پانی نکال کے دکھائیں گے آپ کو اس کے اندر سے بھی یہ دیکھیں جتنا پانی رہتا ہے پورا کا پورا نکال دیتا ہے پلس جیسے کسٹمر کو اپنے پانی پلا دیا اس کے بعد اس کے ناریل میں سے ملائی نکالنے کے لیے بھی اسی مشین کا اپیوک کر سکتے ہیں کتنا ایزیلی کٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کٹار ہے اس کی شارپنس دیکھیں سنگل ٹائم کے اندر پورا اس کو کٹنگ کر دیا ہے اب کسی بھی کسٹمر کو آپ ملائی کھانے کے لیے دے سکتے ہیں اس مشین کو اپریٹ کرنا ایزی ہے ایک دم ایزی ہے یہاں پہ پانی جمع ہو گیا اور یہاں پہ یہ ناریل ہے اب یہ ناریل کسٹمر کو آپ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں اور پانی اب تھنڈا ہو جائے گا ویسے ہی آپ کسٹمر کو گلاس میں نکال کے دے سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ناریل پانی اس کے اندر سے آ رہا ہے تو دوستو اب دیکھئے سر کو ہم ناریل پانی ٹرائے کرا رہے ہیں اب ان سے ریویو لیتے ہیں کہ کیسا ناریل پانی ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا بھی ہے اور ایک دم مست چیز ہیوں ناریل پانی ایک دم گود ہے اچھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے کسٹمر کا ریویو دیکھیں کافی اچھا ہے تو دوستو اب اس کے اندر سے ہم آپ آپ کو اورینج اور موسم بھی کا پروڈکشن بھی نکال کے دیکھائیں گے جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سنترہ ہے اب اس کو یہاں پہ لگائیں گے اور اتنا ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی کٹ ہو رہا ہے یعنی ایک ہی کٹر کے مادیم سے آپ کتنے طرح کے کام کر سکتے ہیں آپ موسم بھی کٹ سکتے ہیں اسی کے اندر سے آپ اورینج کٹ سکتے ہیں اور کتنا یہ فینشنگ سے اس کا کٹنگ ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اورینج کا گلاس بھر کے تیار کر لیا ہے کتنا خوبصورت گلاس بن کے تیار ہو چکا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں بڑیا ایک دم مست چکا چا بڑیا ہے بڑیا ایک دم اچھا یہ کڑوا بن تو نہیں ہے اس کے اندر نہیں نہیں ایک دم اچھا نمکی ہے جب آپ کا پروڈکشن نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اس کو سائیڈ میں لے جا کے اور واش کر سکتے ہیں دوستو اب اس کے اندر سے آپ کو موسم بھی کا بھی جیوس نکال کے دکھا رہے ہیں دوستو اور اپس بڑی لٹ things would you know گاio کہسا ہے سر جووس اچھا ہے اچھا ہے سر jak Practition ایک وАلیٹی اچھی ہے سر جوز سير تو ن nightsوق Kaf نій axe دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک نچورل جوز مارکετε میں پہنچانے کا ایک یہ ویزن ہے اس ماشین کے مادیم سے ہائی جینک اور نیچرل جیوس منا سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں اس کے اندر سے آپ کو ہم دارم کا بھی جیوس نکال کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے دارم کٹ ہو چکا ہے ایک کی بار کے اندر پورا دارم کٹ ہو گیا اب اس کو یہاں پر لگا دیا اچھی طرح سے آپ کو پروڈکشن نکال دیتا ہے اور ایک نیچرل جیوس کا پروڈکشن نکال رہا ہے دوستو جیسے ہمارے کسٹمر سے بھی ہم نے ریویو لیا تو ان کا بھی ریویو یہی تھا کہ ایک نیچرل ٹیسٹ آرہا ہے اس کے اندر جو مارکیٹ کی مشینوں کے مادیم سے جیوس نکالتے ہیں تو وہ پیوریٹی نہیں رہتی ہے اور جو کی کوالیٹی ممگن ہوتی ہے صرف ایسے سوڑا کی مشینوں کے مادیم سے دوستو تو چلیے اب آپ کو اس کے اندر سے اس کے جو فیچرز رہتے ہیں اس کی باتیں کرتے ہیں اس کے جو کیسے کیسے فنکشن فیچرز ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو جیسے اس مشین کے بارے میں آپ کو دکھایا چلا کے دکھایا مشین کے اندر سے پروڈکشن نکال کے دکھایا اب جو مین چیز ہے اس کے جو فیچرز فنکشن ہے وہ کیسے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا good looking ہے اور اندر آپ کو یہاں پر ڈسٹ بھی نے دیا گیا ہے دیکھیں دوستو کافی اچھا آپ کو اس کے اندر ڈسٹ بھی نے دیا گیا ہے اور جو کاٹ اس کو فینشنگ دیکھیں آپ کتنا شارف فینشنگ ہے کتنا اچھا فینشنگ ہے اس کا لیزر کٹنگ سے اس کے اوپر ورک ہوا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اور ہینڈل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین قوالیٹی کا ہے راؤن ڈینڈل ہے تاکہ آپ کو کہیں لانگ روٹ میں جانا ہے کہ اس مشین کو آپ کو لمبا لے کے جانا ہے تو آپ کو اس کو چلانے میں کوئی دکھت نہ ہو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیٹری انویٹ رکھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیزر کٹنگ کا کام ہوا ہوا ہے دوستو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنی بڑی بڑی دو بیٹریہ اس کے اندر لگی ہے مائکرو ٹیک کمپنی کا اس کے اندر انویٹر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھی قوالیٹی یوز کرتی ہے دوستو ایسا سوڑا ماشین اتنی بڑی بڑی دو بیٹریہ لگی ہوئی ہے دوستو اس کے اندر اور بات کرتے ہیں اس کے اندر سٹوریج ایریا کی دوستو آپ یہ اچھا اس کے اندر سٹوریج ایریا دیا گیا آپ کو یہاں پہ آپ گلاس پھر ناریل پانی رکھ سکتے ہیں اورینج رکھ سکتے ہیں موسم بھی رکھ سکتے ہیں گھنہ رکھ سکتے ہیں دوستو اتنا اچھا اس کے اندر آپ کو سٹوریج ایریا دیا گیا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایمل سیٹنگ بھی دیا ہوا ہے آپ کو جو آپ کے دو ٹیپ ہیں اس کے اندر سے آپ کو کتنا کتنا ایمل جیوز نکالنا ہے یا پھر کسی آپ بندے کو پوائنٹ کرتے ہیں وہ چوری چکاری نہ کر سکے وہ بھی آپ اس کے اندر سے نسل دیکھ سکتے ہیں جیسے اس نے پورے دین میں کتنا گلاس لکھ لیکل ہے اور کتنا اس نے سیل کیا ہے وہاں موسم کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنا گلاس اس میں سے نکالا اور کتنا گلاس اس میں سکتے ہیں ڈلائیں چوک seldomrak کاری یہ مشین ایک فیچر اس کے اندر بہت خاص فیچر ہے جیسے کی شولر کا جو ہمارے پشٹاور ہے کافی لوگ گاؤں سے ہیں سہر سے ہیں تو ان لوگوں کو شولر کی نیڈ رہتی ہے جہاں اگر ان کو مارکٹ میں لے کے گھومنا ہے تو وہ شولر کی نیڈ رہتی ہے جس بکوز تو وہ مارکٹ میں گھومیں گے تو جب وہ مارکٹ میں گھوم رہے ہیں تو ساتھی ساتھ سورج کی جو کھرنے رہتی ہے اس سے ان کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور ان کا بیزنس چلتا جائے گا دوستو آپ سوچ سکتے کتنے فیچر فنکشن والی ہے اس کی جو سولر کی سیٹ ہے وہ دونوں سائیڈ لگائی گئی ہے تاکہ شورج کی گرن جس سائیڈ ہو اس سائیڈ سے اس کو کیچ اپ کر کے اپنا جو بیٹری رہتا ہے اس کو چارج کر دے باقی کافی گود لکنگ کارٹ ہے کافی ایزی اوپریٹ کارٹ ہے کہیں سایکھیں گود لکنگ کارٹ ہے کافی اچھا پروفیٹ کما کے دینے والا ہے آپ کو ایک کارٹ کے اندر سے آپ پہنچ سے چھے طرح کے جیو زین سے نکال سکتے ہیں اور مارکٹ میں اپنا ایک بیزنس چٹ آٹ وکر سکتے ہیں اور کافی اچھی طرح سے اپنا بیزنس اپنا سٹیٹیجی لگا کہ اپنے بزنس کو کوئی ہائی لیول پر لے کے جا سکتے ہیں دوستو اس کے پروڈکشن کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو کافی اچھا اس کا پروڈکشن کیپیسٹی ہے ایک بار اس کارٹ کو آپ چارج کریں گے تو آپ کو یہ پورے دن کے اندر ایک ہجار گلاس نکال کے دے گی جی ہاں دوستو صحیح سنائیں ایک بار چارج کرنے میں ایک ہجار گلاس کا پروڈکشن نکال کے دیتی ہے ہماری یہ کارٹ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اچھا مشین ہے کتنا ٹائم آپ کا اسے سیو ہونے والا ہے ایزی ٹو آپریٹ مشین ہے کہیں بھی لے جا کے آپ اپنا ایک بزنس سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اور کافی اچھا منافع جنریٹ کر سکتے ہیں جیسے سگر کین کی جو جوس رہتا ہے اپنا پروفٹ مارجن کی بات کرتے ہیں کسٹمر کا پوششن رہتا ہے اگر بزنس سٹارٹ اپ کرے گا تو اس کا موٹیف یہی رہے گا کہ وہ ایک پروفٹ گھنوانے کے لیے بزنس سٹارٹ اپ کرے گا جو ایک گلاس شکر کین کا جوس رہتا ہے دوستو وہ کچھ تین سے چار روپے کا اپنے کو ایک گلاس بڑھتا ہے مارکٹ میں ایزیلی اس کو آپ پندرہ روپے میں بیج سکتے ہیں بیس روپے میں بیج سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا اچھا منافع ہے ایک گلاس کے اوپر آپ کو ایزیلی دس سے پندرہ روپے کا مارجن آسانی سے ہو رہا ہے دوستو اور دیکھ اور بات کرتے ہیں پھر جیسے کی اورنج کا جوس ہوا تو دوستو جو اورنج کا جوس رہتا ہے اگر اس کے ایک گلاس کی کوشنگ لینے جائیں گے اپنے تو اپنے کو وہ کچھ پڑے گا پندرہ روپے کا یا بیس روپے کا میکس ٹو میکس بیس روپے کا پڑے گا ایک گلاس آپ کو اور وہ ایزیلی آپ مارکیٹ میں پچاس روپے میں سائنٹ روپے میں بیس سکتے ہیں اگر آپ کا ایریہ اچھا ہے تو اسی روپے میں تک آپ جا سکتے ہیں اورنج کے جوس میں اور موسمی کا بھی سیمی ریٹ ہے دوستو اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے آفٹر کوویڈ سب بھی پریکیشن رہتے ہیں اس ٹائپ کے بہترین کوالیٹی کی ہائیجینک فوڈ اور ہائیجینک جوس کی طرف ہمارا جو انڈیا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو آج کل کا جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہمارا جو مشین ہے کافی بیسٹ مشین ہے اور کافی اچھا آپ کو مارجن کما کے دے سکتے ہیں پھر دوستو بات کرتے ہیں ناریل کی ہم تو ایک ناریل اپنے کو کچھ پندرہ سے بیس روپے کا پڑتا ہے اور اس ناریل کو آپ مارکیٹ میں ایزیلی تیس روپے میں چالیس روپے میں پچاس روپے میں سائنٹ روپے میں آسان ہی سے سیل کر سکتے ہیں اگر اچھی قوالیٹی کا ناریل لینے جائیں گے تو آپ کو بیس روپے میں ماترہ بیس روپے میں دوستو ماترہ بیس روپے میں آپ کو وہ مل جاتا ہے اور آپ کو اس کے پیچھے کچھ زیادہ ایکسٹر مغزماری کرنی نہیں ہے جس ناریل لیا یہاں پہ ہال کیا پھر یہاں سے اس کو یہاں ڈالا جیسے آپ نے دیکھا آگے ویڈیو میں اور پھر یہاں سے اس کو کٹ کر کے کسٹمر کو ملائی کھانے دیجئے تو کافی ایزی ٹو یوز مشین ہے کافی اچھا پروفیٹ مارجن ہے اس کے اندر آپ کو کافی اچھا اس کے اندر پروفیٹ مارجن ہے یہ جو ابھی ہمارا سیزن آ رہا ہے گرمی کا سیزن آ رہا ہے اور پھر جیسے باریس آئے گی تو گرمی ہوئی باریس ہوئی اور تھنڈی ہوئی یہ جو مشین ہے دوستو تینوں سیزن میں چلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو سبی طرح کے جوس نکال سکتے ہیں شگر کین کا جوس نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے آپ پائنے پل کا جوس نکال سکتے ہیں اورنج کا جوس نکال سکتے ہیں موسم بھی کا جوس نکال سکتے ہیں ناریل پانی اس کے اندر سے آپ نکال سکتے ہیں کتنے سارے اس کے اندر سے آپ جوس نکال کے اپنا ایک بزنس سٹائٹ اپ کر سکتے دوستو تو سوچیں کتنا اچھا پروفیٹ مارجن والا بزنس ہے اگر آپ مشین کو خریدیں گے کہ اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ اپ کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں جائیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے آپ کے ایریا وائز دیکھ لیجئے کہاں آپ کے یہاں پہ آپ کو مشین لگانا ہے کتنا آپ کو مارجن ہوگا تو اس ٹائپ کی بہترین قوالیٹی کی کاٹ کری دی اور اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ اپ کیجئے تنکس پور وچنگ ایریا سرا سوڑا مشین مانفاقترین گوٹیوب چینل موسیقی دوستو ہماری چینل تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو پر وچنگ ایسا سوڑا مزین مینی فیکچرین کپنی ویڈیوز تینکیو